چودہ فروری کوئی ڈے بنایا جاتا ہے اور اس میں کچھ لڑکے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل دن ہے جس میں ہم نے پھول دینا ہے کسی لڑکی کو اظہار محبت کرنا ہے ایک سنار کے بارے میں عارف رومی نے لکھا ہے کہ وہ نا اس نے بے اولاد تھا تو اس نے ایک بچہ لے کے پال لیا تو بچہ اس کو باپ کہتا تھا اس کی بیوی کو ماں کہتا تھا انہوں نے لے پال ایک بچہ تھا اور یہ لوگ جن کی اولاد نہیں ہوتی ترس جاتے ہیں کہیں ترسے ہوئے لوگ تھے بچے کو لے لیا پالا وہ بچے نے بھی حد کر دی فرما برداری کی اب وہ جوان ہو گیا اور بڑا خوبصورت جوان ہوا اس سنار کہتا ہے کہ ساری زندگی میں نے صفائی میں نیکی میں گزار دی ایک دن دوبان کے پر ایک عورت آئی تو وہ کہنے لگے یہ چوڑیاں مجھے خود سے آپ پہنا دیں وہ کہتا ہے میں نے جب اس کا ہاتھ پکڑا تو میرے دل میں غلط خیال آ گیا میں نے غلط نظریہ سے اس کا ہاتھ پکڑا اور جو میں نے اس کا وہ ہاتھ اس نظریہ سے پکڑ لیا تھام لیا بھارہال وہ چلی گئی لیکن وہ میرے ذہن کے اندر ناپاکی آ گئی تو میں گھر گیا تو میری بیوی باہر کھڑی تھی اور رو رہی تھی تڑپ رہی تھی میں نے اسے کہا کیا ہوا تو وہ کہنے لگی کہ بچہ ساری زندگی فرما بردار رہا میں نے ماں بن کے پالا پر آج اس نے غلط ذہن سے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے اور میں تڑپ گئی ہوں ٹوٹ گئی ہوں کہ یہ اگرچہ لے پالک تھا کسی کا تھا پر میں نے تو پتر سمجھ کے پالا تھا یہ کیا ہوا وہ کہتا ہے میری چھیخ نکل گئی تو میں نے اسے کہا کہ یہ اس کی غلطی نہیں یہ میری غلطی ہے میں نے بہر آج نظر گندی کی ہے تو رب نے مجھے سزا دی یہ مجھے سزا ملی ہے تو کسی کی بہن کو پھول بھیجنا چاہتا ہے تو اگر اسی رات تیری بہن کو پھول آ گیا تو تو کسی کی بیٹی پر گندی نظر ڈالتا ہے تو اگر یہ تیت تو تیرے گھر میں یہ کرز چکانا پڑا ہے